موسیقی اور ان سے پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی مختلف معاملات پر اور خاص طور پر سیاسی صورتحال کے حبالے سے جناب جاوید صدیقی صاحب محسوس مہمان ہے ان کو میں خوش آم دیتا ہوں بہت شکریہ بڑی نوازش جاوید پروگرام میں بگ دینے کے لیے جاوید بھئی یہ فرمائی ہے کہ نئے سال کا آقاس ہو گیا ہے سب سے پہلے تو نئے سال کی آمد پر مبارک پر قبول کیجئے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب جتنی بھی سیاسی جماعتیں اب سے کچھ در پہلے بھی موضوع گفتگو یہی تھا کہ کسی کے پاس بھی ایجنڈا نظر نہیں آرہا ہر سیاسی جماعت ہی دہائیاں دیتی نظر آرہی ہے کوئی بھی حالات سے مطمئن نظر نہیں آتا ایسی صورت میں اگر آمد خوابات کا انعقاد ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کیا اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو سکے گی اور اگر ایسا نہ ہوا تو ماضی میں جو آپ کی جماعت کے ساتھ ہوا جن کے پاس کوئی واضح اکثریت نہیں تھی ان کو قانون سازی میں بھی دشواری پیش آئی اور دیگر معاملات میں بھی ان کو دشواری پیش آئی تو اگر یہی سلسلہ رہتا ہے تو کیا ملکی مسائل خلق ہو سکیں گے یقین ایک بہت مشکل سوال ہے لیکن میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے کا ضرور اصحار کریں کہ آپ کا کیا خیال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے اس حساب سے کہ ہم جب بھی الیکشن کا مرحلہ آتا ہے تو ہم اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے لئے صرف میرا ایک ہی جواب ہے کہ دوسرے ملکوں میں آپ نے دیکھا آپ نے پاسپروز کے ملکوں کا جائزہ لے حالات ہر جگہ اچھے برے رہتے ہیں لیکن وہاں پہ ایک جو انتخابی عمل ہے جو عوامی رائے وہ مستقل رہتی ہے مطلعہ ہر جو الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں الیکشن ہوتا ہے اور آپ دیکھیں وہ ملک مستحقم ہو گئے مطلعہ یہ نہیں کہ اس وجہ سے الیکشن ڈیلی کر دیا جائے یہ اس وجہ سے الیکشن ڈیلی کر دیا جائے یہ آپ کے ایک سیاست کا تسلسل ہوتا ہے اور یہ عوامی رائے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیونکہ دیکھیں تمام جو اثرات ہوتا ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ عوام کے اوپر آتے ہیں اگر میں نے پانچ سال کی حکومت کی یا تین سال کی حکومت کی یا آپ نے کی تو اس وقت اداروں میں جو بھی حالات رہیں ان کا واسطہ عوام سے بڑھتا ہے اگر کوئی بیمار ہو رہا ہے ہسپیڈل جا رہا ہے اسے اچھی فیسلٹیز مل لیے تو وہ پھر آپ کو دوبارہ ووٹ دے گا اگر وہ ایڈیوکیشن سیکٹر میں جا رہا ہے اور اسے وہاں پہ مطلب کہ فیسلٹیز اور مناسب مل لیے اس میں آ رہی ہے اور اچھے سکول بن رہے ہیں تو وہ آپ کو ووٹ دے گا اور اسی طرح اگر روزگار کی سلسلے میں ظاہر سی بات ہے ہر سال یونیسٹریوں سے کالیجوں سے بچے نکلتے ہیں ان کو روزگار کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سارے معاملات حکومت کو اچھا اور برا مطلب ہم ہمیشہ یہ جواز کی منا دیں کہ یہ حالات اچھے نہیں ہے یہ اچھے نہیں ہے کیونکہ حالات اچھے اسی وقت ہوں گے جب آپ یہ تسلسل رکھیں گے اور انتخابی عمل جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوگا اور اس کا فیصلہ عوام کرے گی کچھ لوگ نہیں کریں گے اگر پسند اور ناپسند پر ملک چلانا ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ پچاس سال میں ہم کہاں گھڑیں بلکل ایسی دوہزار اٹھارہ میں بڑا بھیانک تجربہ ہمارا نہیں ہمارا پچاس سال کے دیکھ لیں نہیں پچاس سال میں بھی دوہزار اٹھارہ تو میں ماضی قریب کی بات کروں نہیں تو آپ دوہزار اٹھارہ کے ساڑھے تین سال گن رہے ہیں اور چالیس پچاس سال جو ہے ان کو علق کرنا ہے تو یہ آپ کا تذریعہ ہی غلط ہے نہیں میرا غلط نہیں یہ تذریعہ غلط ہے دیکھیں اچھا ایک مثال ہے دیکھیں دیکھیں اگر دوہزار دوہزار اٹھارہ اچھا چلیں ٹھیک ہے پیچھے کے سارے غلط ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ میں غلط ہوا نا آج آپ نہیں آپ کی بات مانتا ہوں پچھلے پچاس سال دوہزار اٹھارہ کا اندخاب سعی ہوا تھا ہاں یا نا میں جواب تھے نا میں ایک بات شخاف اندخابات تھے سر میں جواب دے رہا ہوں گا مجھے موقع دے دو دوہزار اٹھارہ کی بات کریں گے میں دوہزار اٹھارہ نہیں پورے پچاس سال کی بات کر رہا ہوں پورے پچاس سال کی بات کر رہا ہوں نہیں پچھلے سارے تجربات غلص ثابت ہوئے تو اب اب آپ عوام کے پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے آج آج سے آپ کیوں نہیں آہیہ کر لیتے کہ اب ہم نے جیسا کہ آپ سر بیان آتا دیں کہ ہمارا سیاستہ سے کوئی تعلق نہیں ہمارا سیاستہ سے کوئی تعلق نہیں ہی اٹھارا میں کر لینا چاہیے تھا یہ فیصلہ سر یہ فیصلہ تو جب پاکستان بنا تھا اسی وقت کر لینا چاہیے تھا کہ عوام دیکھیں آپ مجھے بتائیں پاکستان کے ساتھ ہندوستان بھی انگریزوں کے تسلس سے آزاد ہوا تھا اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا آج وہ کہاں کھڑا ہے تو یہ فیصلہ تو ہمیں اسی وقت کر لینا چاہیے کہ جو محب وطن قوتیں ہیں اور جو جو ملک کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں میرا سوال یہ نہیں ہے آپ میرا سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے میں آپ سے پوچھا ہوں کہ اس کا خیال اس وقت کیوں آیا پہلے آجا تھا پہلے یہ بات کر لیتے پاکستان آزاد کب ہوا تھا سنتالیس کے اندر اور دو ہزار اٹھارہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کے پیچھے بلکل ستر سار کے قریب جو تو اتنی تجربے کرنے کے بعد آپ کیوں نہیں عوامی رائے کا لحاظ کر لیے کہنے کا مصد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پیچھے میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا کہ پیچھے سارے آپ آپ کر لیں تو شروعات تو کریں کہیں سے کریں تو لیکن آپ تو ابھی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی بھی آپ ابھی بھی آپ وہی پرانے حربے وہی کچھ لوگوں کی جو جو منشاہ ہے اس کے مطابق آپ چاہ رہے کہ آپ آ جائیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں یہ نہیں آئے وہ نہیں آئے ابھی آپ نے دیکھا الیکشن میں جو پیپر جمع ہوئے ہیں سبمیٹ ہوئے ہیں صحیح نا اس میں سے کتنے ریجیکٹ ہوئے کس کے اس وقت صحیح لگے گی جب یہ کہا جائے گا کہ ہاں دوہزار اٹھارہ کے اندر ہمیں لایا گیا تھا اور وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی تو اب آپ اس چیز کو پسے پشت ڈال کے اب شفاف انتخابات کی یہ جملہ ذرا دور آ دے نا کوئی کوئی یہ بات کہہ رہے کہ نہیں تو ہزار اٹھارہ کے اندر جو ہم نے کیا تھا نہیں آپ مجھے ساتھ ہوا تھا کم اس کم آپ لوگ تو یہ بات نہیں آپ مجھے ایک بات بجائیں ہم لوگ تو یہ بات کہتے ہیں میں صرف آپ سے یہ بات اس وقت بھی کہہ رہے تھے اٹھارہ کے اندر بڑی زیادتی پاکستان بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے صحیح کہا اس سے پہلے بھی زیادتی ہوئی اٹھارہ کے اندر بھی زیادتی ہوئی کام ہم آپ سے یہ سننا چاہیں گے کہ آپ یہ کہیں گے نہیں اٹھارہ کے اندر ہمیں جو لایا گیا تھا یہ بہت بڑی غلطی تھی اور ہم اس کا شکار بنے ہم اس چھانسے میں آئے اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ شفاف انتخابات ہو اس میں اضافہ کیجئے صرف یہ نہ کہ اس سے بات نہیں بنے گی کہ اب شفاف انتخابات ہونے چاہیے اچھا ایک مثال ہے اگر آپ کی آپ کی یہ بات مانی جاتی ہے ایک مثال ہے تو اب جو عوامی رائے آپ دیکھ رہے ہیں سرویز ہو رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں عوامی رائے جو آ رہی ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں اگر وہ غلط فیصلہ تھا تو عوام کو تو اس کو رت کرتا ہے جی ان لوگوں کو رت کرتا ہے جی یہ غلط تھا تو کہنے کا مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے سرویز کونسے ہو رہے ہیں کونسے سرویز ہو رہے ہیں یا تو یاسر بھائی آپ بلکل جانے آپ کو کچھ ستائی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے حتیٰ کہ نون لکھ کا سروی میں بھی جو پوزیشن آئی ہے وہ پی ٹی آئی کی پوزیشن آئی ہے اچھا ایک بات بتائیے اچھا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے وہی وہی ڈکٹینٹروں والا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نے یہ کہا میں تو سوال کر رہا ہوں رائے نہیں دے رہا ایک سروی سروی کی آپ یہ کہیں تو اس کا مطلب کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بلکی جو ہے وہ سروی کا بتائیں دوہدار تیس کا آغاز او چوبیس کا آغاز ہوا سال نو کا کتنے لوگ زخمی ہوئے تعداد بتائیے کتنے لوگ زخمی ہیں بتائیے میں سوال اندازے سے بتائیے ابھی میں پڑھ کے آئے ہوں اندازے سے بتائیے کہ پورے سال میں سب سے زیادہ اموات اور زخمی دوہدار تیس میں ہوئے ہیں میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا میں ایبسولوٹ فگر کی بات کر رہا ہوں بتائیے دیکھیں ایکسولوٹ فگر تو سیکڑوں میں ہے سیکڑوں میں نا آپ کے سوال کا جواب مل گیا جب سیکڑوں میں ایبسولوٹ فگر ہے اور تعداد تیس بتائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے میں انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں نا چھے سو ویب سائٹ ہیں روزانہ کی بنیاد پہ سروی کرا رہے ہیں تو مجھے پلیز ماف رکھئے ڈاکٹر شہباز لائن پر ہیں ڈاکٹر محمد شہباز ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی ڈاکٹر محمد شہباز کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر شہب پروگرام میں وقت دینے کے لیے جی 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 بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شہب آپ کو زحمت دے رہا ہوں ذرا بات ہو رہی تھی ملک کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کسی کے پاس بھی ایجنڈا کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آتا بس ایک بات یہ سننے میں آئی کہ ایک سیاسی جلسے میں تقریر کی گئی کہ تین سو یونٹ تک جو استعمال کرتا ہوں ان کو جو ہے وہ بجلی کو شاید فری کرنے کا کچھ لولی پاپ دیا ہے یا کچھ اس طرح کا یہ ہماری اس وقت صورتحال ہے ڈاکٹر شہب میں چاہوں گا ذرا اس پہ تفسر آپ کیجئے آپ زیادہ بہتر انداز میں اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ جو ہمارے جو موشی مسائل ہیں جو سنگین نویت کے جن کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ذراعت ہماری تباہ ہو گئی ہمارا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا ہم نے سب کچھ اپنا برباد کر دیا اور آج بھی ہمارے پاس اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے ذرا فرمائی کیسے یہ ٹھیک ہوگا اور کیا ہم انتخابات سے مسائل حل ہو سکیں گے فرمائی کیا جی آپ سوچیں کہ ابھی آپ جو میرے محترم کلیگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ کو کوسٹن پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ پچھلے سال میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ایبسلوٹ سکر نہیں بتا پا رہے جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ اکنامک مسائل کو نہ پڑھ رہے ہیں نہ کسی کو کوئی دلچسپی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں کسی جماعت کے پاس کوئی ایجنڈہ ہو کوئی جماعت آپ کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ملک دیں چار سالوں کے لیے پانچ سالوں کے لیے یا ایون کہ دس یا بیس سالوں کے لیے تو یہ ہمارے پاس پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت ہم پاکستان کو جس کے جو معاشی مسائل ہیں اس سے باہر نکالیں گے یہ فارمز ہیں یہ ایجنڈہ ہیں یہ پولیسی ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے لیکن ہو کہا رہا ہے کہ جیسے میں نے پچھے آپ کے پروگرام میں کہا کوئی اپنے بتیجے کو ٹرین کر رہا ہے کوئی اپنے بیٹی کو ٹرین کر رہا ہے کوئی اپنے بیٹے کو ٹرین کر رہا ہے کوئی اپنے آپ کو ٹرین کر رہا ہے کوئی کہتا جی مجھے چوتھی دفعہ پرائمز سے بنا دیں مجھے یہ بتائیں کہ سارے لوگ جو ہیں ہم چوتھ دفعہ پرائمز سے بنانے کو بھی تیار ہیں ہم بیٹے کو بھی ٹرین کرنے کو تیار ہیں جب تک ہم اپنے ملکی مسائل کو پڑھیں گے نہیں اس کے بعد ہم بیٹھ کے سوچیں گے نہیں اس کے بعد ہم سارے سٹیک اولڈر جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھئی جتنا ہمیں نقصان کرنا تھا ملک کو ہم نے کر لیا لیکن اب نہیں کرنا ہم نے تو یہ بیس سال کا پلان ہے ساری جماعتیں بیٹھ کے سوچیں اس کو پلان بنائیں تو ان بیس سالوں میں یا تیس سالوں میں جس کی بھی حکومت ہو مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو پروگرام ہم امپلیمنٹ کریں گے بیس سال کے لیے تیس سال کی اس کو چھیڑنا کسی نے نہیں ہے اور جو کوئی چھیڑے گا اس کو بقرار واقعہ سزا دی جائے مسئلہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ جب ان کو یہ فگرز کا ہی نہیں پتا کہ ملک کے اندر پچھلے سال جو ہیں وہ کتے لوگ ایکسیڈنٹ سے مرے ہیں یا کتے لوگ دوند سے مرے ہیں یا کتے لوگ سموک سے مرے ہیں یا اور بہت ساری وجوہات ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ بیس تیس سال کا پلان کیسے بنائیں گے تو اس کے لیے جیسے بہلے میں آپ سے کہہ رہا ابھی ہم نے لاس پروگرام جو کیا ہے کہ ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا واقعی ہم سیریس ہیں کہ ایک چھوٹا سا آنسر ہے جس کے لیے آپ کو تین چار دفعہ پوچھنا پڑا اور آپ کو بتانا پڑا بھی چھے سو سائیس ہیں یا چھے سو لوگ جہاں کام کریں تو وہاں سے یہ فگر ہمیں پتا چل رہا ہے یہ جو میرے ملک لیڈران ہیں میرے خیال میں ان کے پاس تو اتنا بڑا نکا ویئن ہونا چاہیے کہ یہ تو قوم کے جو بھی منصوبے ہیں بیس تیس سال ان کو آگے سوچنا چاہیے یہ تو بھائی سب کل سے باہر ہی نکل رہے آگے کی بات تو بات میں ہوگی اچھا ڈاکٹر اپ یہ بھی فرمائیے گا میں جتنی بھی سیاسی جماعتوں کو دیکھ رہا ہوں جیسے دی آپ نے بلکل صحیح نشاندہی کی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو وزیر آزم بنا دو معاملہ حل ہو جائے گا کوئی کہتا ہے مجھے چوتھی دفعہ بنا دو کوئی کہتا ہے جی مجھے باہر لیاؤ مجھے پہلے اس موقع پورا نہیں ملا اب میں ٹھیک کر دوں گا لیکن مسئلہ تب ہی حل ہوگا جب میں وزیر آزم بنوں گا اس کے بعد مسئلہ نہیں حل ہو سکتا یہ سٹرکچرل ریفارمز کی باتیں اداروں کے اندر میرٹ کو بھال کرنا اور دیگر معاملات اکاؤنٹی بلیٹی اس کے بارے میں تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو یہ معاملہ کیا واقعتاً ایسے حل ہوگا کہ کسی بھی ایک انفرادی شخص کو وزیر آزم بنا دے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا اس سے کم پہ کوئی معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کیا سلسلہ ہے ڈاکچر وجہ صاحب اس کی یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنا جو یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو میرے پرائیمز سے بنا دیں شاید میں بھی کل کو میرے ہاتھ میں چیزوں میں بھی یہ کہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی ذات سے باہر نکلیں اور ملکی مفاد کے لیے سوچیں ملکی مسائل جو ہیں اس کے اوپر سر جوڑیں تو پھر پرائیمز سے بنا دیں گے اب خالی یہ کہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ یہ وہ میتھڈز ہیں یا یہ یہ وہ پولیسیز ہیں جو ہم اڈاپٹ کریں گے اور ملک جو ہے اس کے معاشی مسائل ہیں اس کا حل نکل آئے گا ملک ترسیل گرام پر چل پڑے گا وہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے بلکل آئے گراتے ہیں جو پچھلے پچھلے پچھتر سال سے ملک کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہ ایک جماعت ہی وہ پچھلے تیس سالوں سے حکومت بھی جو اس نے کچھ کیا کیا یہ ایک جماعت ہی اس نے سارے تین سال حکومت میں ہی اس نے ملک تباہ کر دیا یہ ایک جماعت ہی وہ پچھلے سولہ میں نے آئی اس نے ملک تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا بلکل آئے گرامنٹ سے بھی چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی تو یہ ہم کب تک یہ چورن بیچیں گے کب تک ہم الزامات دوسروں پر پھینکیں گے ہم سب اپنی ذمہ داری جو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے ہم کام کرنا شروع کریں گے جب تک سب دیکھیں میں نے پہلے بھی جو پیچھلا پروگرم بڑا ہمرا ڈیٹیل پروگرم ہوا تھا اسے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ روئیوں کی جنگ ہے جب تک ہم اپنے روئیے ٹھیک نہیں کریں گے یہ جو ڈیلپ کنٹریز ہیں یا جی سیون کنٹریز ہیں وہ جی سیون کی لسٹ میں کیوں ہیں وجہ یہ کہ ان کے روئیے جو ہیں وہ فرسٹ ورڈ کے ہیں اور یہ جی ٹوانٹی کے اندر جو لوگ شامل اس کی وجہ ہے کہ ان کے روئیے اس طرح کی اس لیے وہ اس لسٹ میں ہیں ہم پچتر سالوں بعد بھی تھرڈ ورڈ کنٹری کیوں ہیں چونکہ ہمارے روئیے تھرڈ ورڈ کنٹری والے ہیں بلکل بلکل آپ نے صحیح کا جی اجابت بھائی کیسے رسپونڈ کریں گے اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے اور خاص طور پر آداد و شمار کے حوالے سے کوئی ڈاکٹر صاحب کی تو اسپیشیالیٹی ہے یہ ہے سٹیسٹکس کے اوپر کام کرنا آداد و شمار جمع کرنا اور یہ ساری چیز ہے تو وہ یہی بات دور آ رہا رہا تھا اب آپ جواب دیجئے دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو باتیں کی ہیں کہ یہ کس طرح صحیح ہوگا یہ کیسے صحیح ہوگا پلان لے کر آ جائیں وہ بھی نہیں پلان آپ آپ نے آزاد آدانہ ماحول میں الیکشن کروائیں اگر میرے پاس کوئی پلان نہیں ہوگا میرے ساتھ میرے پاس کوئی حل نہیں ہوگا تو عوام نیکس ٹائم مجھے ریجرٹ کر دے گی ختم بات جو جمہوری ملکوں کی ایک روایت ہے اب ہم کہنا ہے پہلے آپ یہ کر کے دکھائیں اچھا جہاں تک پی ٹی آئی ایک مثال ہے پی ٹی آئی کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اور اس کے چیئرمن کی بات کرتے ہیں تو اس کے چیئرمن تو حکومت میں آنے سے پہلی ایک یونیورسٹی اور ہسپیٹل پہلی اپنی ایفرٹ سے بنا چکے ہیں ان کا پلان تو بالکل سامنے تعلیم صحت روزگار اس سے پلان سامنے آ جاتا ہے نہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو حکومت میں نہ ہونے پر بھی صحت اور تعلیم کو فوقیت دے تو اس کا یہ پلان ہوتا ہے یہ پلان سمجھا جائے گا پھر ان کی حکومت میں صحت کارڈ صحت کارڈ جو آیا تھا وہ بھی اسی پلاننگ کا حصہ تھا تعلیم بھی اسی پلاننگ کی حصہ تھا لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ ساڑھے تین سال میں ستر سال کے بگاڑ سیوجہ جائے یہ نہیں ہو سکتا آپ پہلے عوام کو موقع دیں آپ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے میں ڈکٹر صاحب سے پوچھوں آزادہ نے دنیا بھر میں جو جمہوری ملک ہے انہوں نے کس چیز پر ترکی کی میں ڈکٹر صاحب سے جواب لوں میں ڈکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے سنیے یہ عوامی رائے پر یہ ذرا فرمائیے گا انہوں نے کہا پلان تو بڑا کلیر ہے جب ہسپیٹل ایک بنا دیا ایک یونیورسٹی بنا دی تو اس سے تو انٹینٹ تو کلیر ہو جاتی ہے کہ کیا ہے اور انٹینچن ہی بتاتی ہیں کہ یہی پلان ہے کیا میں اس کو جواب سمجھوں میں اجازہ صاحب کی اجازہ جان کی ایمان پاؤں تو میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اس کو استاخی مس سمجھئے گا دیکھیں آپ شوکت خانم ہسپیٹل کی بات کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب نے کے لئے نہیں بنایا تھا پورے پاکستان نے بنایا تھا سنے سنے جواب سنے سنے لیکن اس کی سوچ اور اس کی وزن کی میں بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنایا تھا سوچ اور وزن کی بات کر رہا ہوں جیسے آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ اچھے ڈاکٹر ہیں مریضوں کو آپ سے فائدہ ہے تو یہ آپ کی سوچ اور وزن ہے اس لئے پلان کی ذاتی ہو دی آپ جواب سنے جی ڈاکٹر فرمائیے اچھا دوسری بات سر یہ ہے کہ دیکھیں بات چیزوں کو ہم نہ وہ ذاتیار کے اوپر لے آتے ہیں میں ایک پی اچھے ڈاکٹر ہوں ٹھیک ہے مجھے میرے ملک نے ریسرچ کرنا سکھائی بہت سا لوگ میں کوئیسٹن کرتے ہیں کہ تم امپیریکل فریز کرتے ہو مجھے دیکھیں مجھے آپ نے امپیریکل سٹڈی کرنا سکھائی تو میں نے ملک کو دنیا کے ٹاپ ٹن جو ایکانومیسٹ ہیں اپنے ملک کا جنبہ لے کے آگیا بلکل ہے صحیح اس میں سے میں نے اپنی ذاتیت باہر نکال دی اور اس کے اوپر آپ نے پورا ایک پرورام کیا تھا جی جی بلکل ہے بات یہ ہے کہ جو آپ کی کپیسٹی ہے جتنا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے اس میں اس کپیسٹی کا نہیں رہ کر ہی کام کرنا ہے آپ نے اچھا اب بات جاتے ہیں آپ کے ساڑھے تین ساڑھے کمہ کے پاس مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ آپ کا جو کے پیلے ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں کو اتنے بڑے خواب نہ دکھاتے اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے نیت کرنے کو فطور تھا کتم میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بلکل مخلص تھے آپ مخلص ہیں لیکن کچھ چیزیں آپ سے مس مینج ہو گئی مثلا آپ نے اتنا بڑا خواب دکھا دیا لوگوں کو لوگ اب اسی خواب میں سے اپنا سوچر دونتے ہیں آپ نے کہا جی ابھی عمران خان صاحب آئیں گے تو چٹکی میں دو سو عرب ڈالا جو باکسن کا باہر پڑا ہوئے نا وہ آج ہے کہ سو عرب ہم آئیمس کے موقع پر ماریں گے سو عرب ہم ادھر کریں گے یہ باتیں بڑی بڑی کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو اس کے بعد کیا ہوا آج تو مجھے بات یاد ہے میرے پاس آگے مجھے کہتے ہیں یار وہ دیکھیں نا ٹریڈ ڈیسٹڈ میں کہا یار آپ کو ٹریڈ ڈیسٹڈ کا نہیں پتا آپ چارٹڈ ڈیسٹڈ ہیں آپ وہ بات نہ کریں میں اکنام نسک آدھی مجھے ان چیزوں کا بہتر پتا ہے ٹریڈ ڈیسٹڈ یہ ہو گیا میں کہا جب جب آپ چیزیں آگے کریں گے آپ پولیسی لیکنگا آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان جو ہے اس کی گروہ یہ ہے وہ امپورٹ کے ساتھ لنکس ہے جب تک اب امپورٹ نہیں کریں گا آپ کا سٹک سے رسطہ ہو گیا جس تین آپ نے اپنے امپورٹ کرنا بند کر دیا آپ کو گروسی لکھ جائے گی مجھے ہی بجائیں کہ ساڑھے تین سالوں میں تقریباً پونے دی دو سال ہمیں اسی چیز کو پڑھایا جاتا ہے کہ ٹریڈ ڈیفسٹ جو ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس سے ملک کو کیا نقصان ہوگا مجھے بتائیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ آج نہیں ہے ٹریڈ ڈیفسٹ آج نہیں ہے چیزیں کو تھوڑے سی بہتر ہو رہی ہیں تو چیزیں آپ کے آگے بڑھ رہی ہیں نا تو یہ جو چیزیں تھی نا اس کے اوپر میرے خیال میں یہ لوگوں پھس گئے پھر آپ دیکھیں آپ خود کہتے ہیں ہم آئی ایمہ کو پاس نہیں جائیں گے لیکن پھر آپ نے آئی ایمہ کو پاس جانے میں ٹریڈ کر دیا اور اس کے ریفلٹ جو ہے ملک میرا پورا میں بھی ایجاد صاحب بھی یا سر آپ بھی ہم آج بھی اس کے کانسی کوئنسز جو بیئر کر رہے ہیں تو جب آپ کے باس ایجنڈے ہوتے ہیں جب آپ کے باس پروگرامز ہوتے ہیں یہ پروگرام بعد میں نہیں بتایا جاتا ہے یہ پروگرام پہلے بتاتے ہیں آپ آج ہی امریکہ کے الیکشن دیکھیں آج آج بھی یوکے کے الیکشن دیکھیں یا دوسرے کانسی کوئنسز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں بس یہ ایجنڈہ ہے ہم اس کے تحت کام کریں کوئی یہ نہیں چاہتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ابھی آپ کسی بھی فورم پہ اگر بات کریں تو کوئی بھی شخص کانسی کوئنسز کی تو بات ہی نہیں کرتا کہ وہ جو فیصلے لیے گئے تھے اس کی وہاں پہ نشاندائی کی جا رہی تھی کہ اس کے بڑے سیریس کانسی کوئنسز ہوں گے اور بہت دیر تک اس کے اثرات نظر آئیں گے بٹ اس کو یک سر نظر انداز کیا گیا اب یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اتنی اخلاقی جرت کہاں سے لے کر آئیں کہ جو غلطیاں خامیہ ہوئیں ہم تو شاید یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا ادراک ہو جائے گا اور اس کا برملہ اظہار کیا جائے گا اور واپس جب آئیں گے تو کہیں گے جی ہاں یہی غلطیاں ہم سے ہوئیں ہیں تو ہم یہاں پہ بھی اس اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا جی جاردوائی فرمائی کہ اتنی اخلاقی جرت ہے کہ جو غلطیاں خامیہ ہوئیں اب یہ تو نہیں کہیے گا کہ یہ بلکل ہی نہیں ہوئی تین سال میں بلکل ہی موقع نہیں ملا تو یہ ہی نہیں ہوا تو بہت ہوتا ہے ٹائم دیکھیں ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور دیکھیں ایک مثال ہے حضرت جزبی صاحب بہت مشہور ہماریاں ہیں ایس آئی یو ٹی کے تو انہوں نے وہ جو ایس آئی یو ٹی کھڑا کیا تو یہ ان کا ویجن تھا یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے اسے اس میں بہت سارے جو مخیر حضرات جو ہمیشہ سے پاکستان میں اس طرح کی کام کرتے رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے تو اسی طرح ایک آدمی کا ویجن جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ جھوٹتے ہیں اچھا اب آپ ساڑھے تین سال کا جو کرواتے ہیں تو آپ کو در یہ پہلا ہمارا ٹرن تھا حکومت کا اور ساڑھے تین سال کی حکومت تھی اور اس میں میں پھر بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ایک ایف 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 کا تھا جو اس سے پہلے کا تھا اور اس میں دیکھیں آپ مجھے بات بتائیں ایف 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 میں جو نامدد لوگ تھے آج وہ پھر حکومت میں آنے کے لیے تیار بیٹھے اور ان کی وجہ سے ہمیں قانون چینج کرنا پہلے آپ بینک اکاؤنٹ کھلوا دے تھے آپ کو کوئی ایسی دشواری نہیں ہوتی تھی جب آپ چیک کیش کروانے جاتے تھے آپ کا چیک کروانے لیکن آج دس ریکوارمنٹ ہے کس وجہ سے مانی لاننگ تو یہ تو پہلے کے مسئلے تھے نا جو تین سال کی ساڑھے تین سال کی مدت میں ان کے جو نکات تھے جو ایف 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 ہمیں بلیک لسٹ کرنے کے وہ مطلب پورا کیا اس کے علاوہ کرونا کا ایک جو مسئلہ آیا اس میں دنیا نے پاکستان کی پالیسیوں کی تعریف کی تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ صرف نیگیٹیو سائٹ جو چند بات ہیں دیکھیں غلطی انسان سے ہوتی ہے یہ کوئی نہیں کہ سکتا ہے کہ میں غلطیوں سے مبر رہا ہوں لیکن جو اس کے پلس پوائنٹ ہے وہ تو آپ ذکر ہی نہیں کرتے اور وہ جو چالیس سال سے جو جماعتیں کئی کئی دفعہ حکومتوں میں آئی ہیں ان کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے نا کیونکہ وہ تو کئی ٹرنگ پورے کر چکی اپنے اس کے باوجود جو آپ عمر شریف کے ڈرامے دیں گے پرانے آپ کے پتہ جلے گا کہ آئی ایم ایف کا قرض کب سے تھا کہ ہر پاکستانی لاکھ سوال لاکھ کا مقروض عمران خان سے پہلے کا تھا عمران خان نے آگے اس کو مقروض نہیں کیا تھا یہ آپ کو ہسٹری سے پتہ جلے گا دیکھیں اب عوام کو آپ گھمرا نہیں کر سکتا ہے شوشل میڈیا کے دورے نہیں نہیں آپ بھی گھمرا نہیں کر سکتے آپ یہاں عداد و شمار صحیح پہ پیش نہیں کر رہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو درست کروں ایف ایٹی ایف کا ہے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے آپ نے جو کچھ کہا ہے آپ نے غلط ہو آپ نے ملی لانڈرنگ کو اس سے ضرور کرنا کیا اس کو تعلق ضرور تھا عوام کو فیصلہ کرنے دیں کیونکہ اثرات بھی عوام کو پر رکھتے ہیں دکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے دکٹر صاحب اس کا آپ مختلف ہیلے پہانے سے ملتوی کروانے کے بجائے اب ذرا دکٹر صاحب کی بات سنتے ہیں دکٹر صاحب ذرا فرمائیے گا بھ 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 رک جائیں بس ادھر ہی رک جائیں دکٹر صاحب ذرا فرمائیے گا زیادہ اونچہ بولنے سے آپ کا موقع درست ثابت نہیں ہوتا دکٹر صاحب ذرا جواب دیجئے گا اس کا سنیں اب تعمل سے سنیں تعمل سے سنیں جاوی بھائی تعمل سے سنیں زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے سے آرگومنٹ اس روم نہیں ہوتا آپ دوسرے کی بات سنیں نہیں نہیں آپ کی آواز بالکل جاری ہے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اونچہ بولنے سے موقع درست ثابت ہو جاتا موقع درست ثابت نہیں ہوتا اس میں ساری باتیں درست نہیں ہیں میرا کام ہے میں بالکل نیوٹرل ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی ساری باتیں درست نہیں ہیں دکٹر صاحب بھی نیوٹرل ہیں تجزیہ کھا رہے ہیں آپ ان کی بات سنیں آپ ان کی بات سنیں آپ ان کی بات سنیں اب آپ اپنی باری پر بولیے گا نا اب آپ ان کی بات تو سنیں دکٹر صاحب آپ بولنا شروع کریں بولیے دکٹر صاحب فرمائیے بات یہ ہے جیسے بھی بات کر رہے ہیں مورال ویلیوز یہ کہتی ہے جب جو کام لوگوں نے غلط کیے ہیں لیٹس اے اگر آپ کے حاصل کو اس طرح کی مستیک ہو جائے تو آپ اس کو اکسپٹ کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے اور اس میں مجھے یاد ہے کوچھ اینکر پرسنز کے میں انٹریویو سنا تو میں نے کہا جیس کے اندر جو پی ٹی اے گورنمنٹوں کی بڑی کافشیں ہیں تو ان کافشوں کو ہم اگرور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ میری قوم اتنی بھی جاہل نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام کرے اور میری قوم اس کو اپیشیٹ نہ کرے اتنی جاہل نہیں ہے میری قوم ٹھیک ہے آپ نے ابھی تک ہمیں لیٹ ڈالپ کنٹریز کندر رکھا ہوا ہے وہ چاہے مسلمی نون کی گورنمنٹ ہو وہ چاہے پی پی گورنمنٹ ہو چاہے پی ٹی آئی گورنمنٹ ہو میں صحیح برملا بات کرتا ہوں میں اس جماعت سے پیار کرتا ہوں اس جماعت کی میں رسپیکٹ کروں گا جو میرے ملک کے لوگوں کے بارے میں سوچے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ اب اب یہ کہیں کہ ویژن ہمیں کوئی ایسا ویژن تو بتا دیں اب یہ ہے ایک ہاسپیڈل چلانا ایک ہاسپیڈل چلانا اور ملک چلانا دو مختلف چیزیں ہیں یہ چند لوگوں کی جو پسند اور ناپسند ہے اس کی وجہ سے ملک برباد ہوا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ عوامی رائے ہونا چاہیے الیکشن ہونا چاہیے جو ایک جمہوری ملکوں پر جو ایک عمل ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ آستہ آستہ یہ جو جنتا آپ ذکر کر رہے ہیں خود ہی چھڑ جائیں گے اور وہی لوگ میدان میں رہیں گے میرے اپری ذاتی شعال میں میرے شعال میں جو چاند ایک لوگ آپ کہتے ہیں ان کی پسند یہ ناپسند ہے وہ کہتے ہیں جو پسند ہو جائے گی بات میری میں بلتا ہوں ایک نامس کا اور میں آؤٹ کام کو پر بات کرتا ہوں اگر آپ کے معاشیے شعریے بہتر ہو رہے ہیں تو کوئی بھی چاند ایک لوگ آپ کو جو ہیں گورنمنٹ سے باہر نہیں نکال سکیں اگر گورنمنٹ سے باہر نکالیں گے تو عوام پھر سے آپ کو لاکے گورنمنٹ ہی کندر بٹھا دے گی یہی تو یہی عمد تو رک جار ہے آپ ہماری رائے کامر تو ان کے جارے جی بات کر رہے ہیں یہ الیکشن فیر اور فری ہونے چاہیے تاکہ جو بھی جس جماعت کو لوگ جو ہیں وہ حکومت میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ جماعت آئے اور صحیح دی کے لئے کام کرے بات جو مائی ہو رہے ہیں مجھے بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے انہوں نے یونیورسٹی بنائی ان کے پاس ایک ویزن تھا انہوں نے حسول بنائی ان کے پاس ایک ویزن تھا لیکن اس میں جو پاکتر وام کا رول ہے اس کو اب اگرور نہ کریں ان سارے کا سارا کرد اپنے قاتل میں نہ ڈالیا نہیں سرٹ میں بات کر رہا ہوں دکٹر حدید بیزی کا ویزن تھا اسی ایوٹی بنائی آپ نے اسے کام کیوں نہیں کیا انہوں نے ایسا کام کیا کیا ان کا ویژن تھا کہ یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں شاید علم نہیں ہے نہیں میں باہر مثال دے رہا ہوں نہیں مثال دے کر بھی سمجھا رہے ہیں ہر شخص کو نہیں ہے تو براہ راستہ آپ نے ایسایتی بھی نہیں بنائی وہ عدیب رزی نے بنائی ان کا ویژن تھا اس میں لوگوں نے اس میں سے پہلے دیوان والوں نے بیرنے ملک پاکستانی اندرون ملک پاکستانی لیکن ویژن کس کا تھا ویژن ڈاکٹر عدیب رزی صاحب کا تھا تو اسی طرح اگر وہ نے نمال یورسٹری بنائی یا شوکت خانم بنایا تو یہ ان کا ویژن تھا اب بعد میں مطلب ظاہرے کافلے بنتے گئے ٹھیک ہے ایک بریک کے لئے کہا جا رہا ہے ایک ڈاکٹر اب ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آتا ہوں پھر وہیں سے گتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے مختصر سی بریک ہیں واپس آنے ہم لیکھتے رہی ہمارا پروگرم